دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے چائنہ گیزوبہ گروپ کے شیئرمین نے آج پیچنگ میں وزیراعظم سے ملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا پاکستان نے قوم متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل محاصرے کے باعث پیدا ہونے والا سنگین انسانی بہن حل کرائے مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پلواما میں بھارتی فوس نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کائروائی نے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا آزاد کشمیر میں دو ہزار پانچ کے ہونناک زلزلے کی آج چودہویں برسی منائی جا رہی ہے راپبروں کی تفسیر چائنہ گیزوبہ گروپ کے چیئرمن لیو جی جیونگ نے آج بیجنگ میں وزیراعظم سے بلاقات کی اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا چینی گروپ نے پاکستان میں بالخصوص توانائی کے شعبے میں کاروبار کے نئے امکانات تلاش کرنے میں گہری دلجسپی ظاہر کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر منصوبہ بندی مختوم خسرو بختیار وزیر ریلوے شیخ رشید مشیر تجارت عبدالرزاد داؤت پیٹرولیم کے بارے میں موون خصوصی ندیم بابر اور سرمایہ کاری بورٹ کے چیئرمن سید زبیر حیدر بھی اس موقع پر موجود تھے چائنہ گیزوبہ گروپ کارپوریشن کا شمار مسابقتی اور مالیاتی لحاظ سے دنیا کی سرکردہ کمپنیوں میں ہوتا ہے چینی گروپ نے اپنے کاروبار کو سو سے زائد ملکوں اور خطوں تک بست دی ہے لانگ مارچ ٹائر کمپنی کے سی ای او لی کینگ گوین نے بھی بیجنگ میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اوریل ہالڈنگز گروپ لیمیٹڈ کے بورٹ کے چیئرمن جیانگ جیومنگ نے بھی آج بیجنگ میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی موفین خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے پاکستان کے چین کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تذوراتی شراکتداری مزید مستاخم ہوگی اور معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ میں لے گا آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چین کے صدر شیر جنپنگ اور وزیراعظم لی کیو کیونگ سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے انہوں نے مزدوم کشمیریوں کے بارے میں پاکستان کے موقع کی حمایت کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا پھر دوست آشی قوان نے کہا کہ وزیراعظم چینی قیادت کو چین پاکستان اقتصادی رہتاری پر عمل درامت کے حوالے سے حکومت کے تاریخی فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے چین پاکستان اقتصادی رہتاری اتھارٹی کے قیام کے بارے میں آرڈیننس جاری کر دیا ہے اتھارٹی کے قیام کا مقصد چین پاکستان اقتصادی رہتاری سے متعلق تعمیلی سرگرمیوں کی رفتار بڑھانا ترقی کے نئے امکانات تلاش کرنا اور علاقائی اور عالمی روابط کے ذریعے باہمی پیداواری نیٹورک اور بڑی عالمی کمپنیوں کی استعداد کار سے استفادہ کرنا ہے پاکستان نے قوم متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ بند کرائے جہاں سخت کرفیو نافذ ہے جنرل اسمبلی میں خواتین کی ترقی کے بارے میں ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مدوب ملیحہ لودی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اور مسلسل محاصرے کے باعث خواتین اور بچوں کی مشکلات بڑھی ہیں ملیحہ لودی نے عالمی ادارے کی توجہ غیر ملکی تسلط خصوصا مقبوضہ کشمیر میں خواتین اور ان کے خاندانوں کے مسائب کی طرف مبزول کرائی انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں سنگین اور نقابل قبول صورتحال کا فوری تدارک کروے مقبوضہ کشمیر کے ظلہ پلوامہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کائروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کابس فوجیوں نے نوجوان کو ظلہ کے علاقے اونتی پرامے محاصرے اور تلاشقی کائروائی کے دوران شہید کیا آخری اطلاعات ملنے تک کائروائی جاری تھی وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے قدرتی آفات سے بچاؤ اور تحفظ کے تمام موثر اقدامات جاری رکھے گی انہوں نے قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی دین کے موقع پر اپنے بیغام میں کہا کہ پاکستان ناگہانی آفات کے خطرات میں کمی لانے کے علاقائی اور عالمی لاحے عمل کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعظم ہے آج آزاد کشمیر میں دوہزار پانچ کے تباہ کنزلزلے کی چودہویں برسی میں آئی جار ہی ہے جس کا مقصد اس ہولناک تباہی میں شہید ہونے والوں کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے آج آزاد کشمیر میں عام تحتیل ہے تمام ذلعی صدر مقامات پر آٹھ بچ کر باون منٹ پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوی ڈوی ڈوٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈی باکسہ نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مرحیسہ کیجئے